پروگرام جرم انجام کے ساتھ میں ہوں تاریخ حفیظ ناظرین لاہور شہر میں بڑھتی ہوئی قتل کی وارداتوں کو اگر دیکھا جائے تو کچھ ایسی وارداتیں بھی ہیں جو مختلف گینگز کے درمیان ہوتی ہیں یا گینگز پہلے تو اکٹھے کام کر رہی ہوتی ہیں لیکن بعد میں اختلافات صرف اس وجہ سے بڑھ جاتے ہیں یا تو انا کا معاملہ آڑے آ جاتا ہے اور یا پھر چودرہ ہٹ کا آج ہم اسی قسم کے ایک واقعے سے پردہ اٹھائیں گے جس میں انوالو ہے توپی گینگ اور اس توپی گینگ نے اپنے ہی ایک ساتھی جو کہ پہلے دوست تھا اور بعد میں صرف ایریا کی بینہ پر تحفظات کا شکار ہوئے تو آپس میں کلیش بڑھا اور اس کے سینے میں گولیاں داگ دیں اور وہ وہیں پر جہاں بھاگ بھی ہوا معاملہ کیا تھا؟ توپی گینگ اس وقت پولیس کی گرفت میں ہے تھانا شادرہ چلتے ہیں اور وہاں سے قانون کے رکھوالوں سے بھی بات کریں گے اور ساتھ ساتھ گینگ کے گرفتار ارکان سے بھی ناظرین شادرہ میں دہشت کی علامت سمجھی جانے والی توپی گینگ کو گرفتار کیا اس گینگ کو پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے اور سات ملزمان اس وقت پولیس کی گرفت میں دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے بھی اقدامات اور چھاپیں بھی مارے جا رہے ہیں اس مقدمے کے تفتیشی اور شادرہ پولیس ٹیشن کے تفتیشی انچارج اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اختر صاحب یہ جو ٹوپی گینگ ہے کتنے اس میں افراد ہیں اور یہ کیا کارروائیاں پہلے بھی کرتی رہی ہیں اور کتنے مقدمات میں مطلوب تھی ہیں یہ وقوع ریپورٹ ہوا تھا ہمیں بیس اگست کی رات تقریباً داس بجے اس میں ملک چندی نامی آدمی کا قتل کیا ان لوگوں نے مل کے بیس اگست کو ملک چندی ایک معمولی جگڑے کی بنا پہ فائرنگ کر کے ان لوگوں نے قتل کر دیا یہ لوگ ٹوپی گینگ کے نام سے آلڑی یہ مشہور تھے موسیقی 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 اور اس ایف ای آر میں ٹوٹل جو ہیں نو افراد نومینیٹ ہیں نو افراد میں سے ساتھ جو اس گینگ کے ارکان ہیں وہ ہم نے اریسٹ کر لیا ہوئے ہیں ان کا جو سرگنا ہے وہ علی اکبر اکرو ہے اس کو بھی گرطا لیا ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ مفرور ہے انشاءاللہ اس کے پیچھے بھی ہم کام کر رہے ہیں اور جلد ہی اس کو اریسٹ کر لیں گے اچھا اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک مرڈر تو ہوا بیس اگست کو اس کے بعد اس کے گواہ کو بھی قتل کر دیا گیا ہے نہیں اس کے لیے وہ لڑکا گواہ نہیں تھا وہ ملک چندی کا ہی دوست تھا عثمان عرف کالا اس کے اس کی پیر بھی کر رہا تھا ملک چندی کا بھائی ہے وسیم اس کے ساتھ یہ آتا جاتا تھا تھانے بھی آتا تھا اور کوچ کے چیری میں بھی جاتا تھا یعنی اس کے اس کو پرسو کر رہا تھا پیر بھی کر رہا تھا دوست کے ناتے کی وجہ سے تو عثمان عرف کالے کو بھی ان لوگوں نے بڑی برامی سے قتل کر دیا جی اس میں شوٹر ہائر کیے اور شوٹروں کے ذریعے یہ مرڈر کروا دیا تو یہ واقعہ کیا ہوا تھا کسی چوک میں چراہے میں ہوا سریعام انہوں نے قتل کیا تھا ملک چندی کو ان لوگوں نے جی شارعام بھی قتل کیا معمولی جگڑا ہوا تھا اسی محلے کا ایک الیکٹیشن تھا الیکٹیشن کی وجہ سے ان کا جگڑا ہو گیا فیاض نفکالہ ساکب بھائی خورم یہ تھرڈ فریق ہے اس سارے کیس میں ساری سٹوری میں ان کے ساتھ ملک چندی کا جگڑا ہوا اور اس جگڑے میں جو فیاض کالہ ہے ان لوگوں نے اکرو وغیرہ کو خائر کیا موقع پہ بلایا کہ تم بھی ہمارا ساتھ تو ہمارا چندی کے ساتھ جگڑا ہو گیا ہے تو اکرو وغیرہ نے ان کے کہنے پہ آ کے موقع پہ فائرنگ کر کے چندی کو اچھا بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہاں پہ یہ جو ملک چندی تھا اس کے پاس بھی کوئی کلاشن کوک تھی وہ بھی اسلے سے لیس تھا اور وہ اس کو مارنا چاہتا تھا جب یہ لوگ وہاں پہ پہنچے تو اس نے فائرنگ کی تو انہوں نے بھی اس کو فائر سے حلاق کیا مسلح تو تھا لیکن ایسا جب ہی تک کچھ چیز سامنے نہیں ہے یہ کہ اس نے فائرنگ کیا اس کے پاس جب اسلح تھا وہ چلا نہیں ہے چلا نہیں ہے جس کی وجہ سے پھر ان لوگوں نے اس کو پکڑا اور پکڑ کے فائر مار کے قتل کر دیا موقع بھی اچھا یہ بتائیں کہ اب جو خوف و حراس میں ظاہر ہے مدعی جو اس وقت جو مقدمے کی پیر بھی کر رہا ہے ایک جو اسسٹ کر رہا تھا وہ تو مارا گیا تو اس پر بھی کافی پریشر ہے اس کو بھی ہم جب ٹیلی فون کرتے تو وہ بھی کافی درہ ہوا ہے کافی سہمہ ہوا ہے جی بالکل یہ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ یہ لوگ دہشت کی علامہ تھے پہلے بھی ان کے اوپر مقدمات ہیں دہشت رازنی کے لکیتی کے منشیات کے قتل کے ان میں سے ایک ملزم ہے آصف رو بلی وہ قرائے کا قاتل بھی رہا ہے اس کے اوپر تین سو دو کے ایف ای آرز ہیں پہلے بھی تو تین سو چوبیس میں یہ علی اکبرور اکرو کے تین سو چوبیس کے بھی مقدمات ہیں اس میں آلڑی بھی اشتہاری بھی تھا موسیقی تو اب بھی یہ بھاگا ہوئے ہیں تو یہ وارداتیں کہاں پہ کرتے تھے صرف شادرہ کے تھانے کے اریا میں یا باہر جا کر بھی کوئی وارداتیں گزرہ کرتے تھے وارداتوں کا ان کا ریکارڈ ہے جی صاحب کا یہ مختلف علاقوں میں وارداتیں کرتے تھے شادرہ میں بھی اور شادرہ کے باہر بھی تو اب تک کتنی وارداتوں کا یہ کنفیس کر چکے ہیں یہ جو سات لوگ آپ کے پاس ہیں ابھی تک جو ان کا ساب کا ریکارڈ ہی ہے انٹیروگیشن ابھی جا رہی ہے ابھی ہم یہ ڈسکلوز نہیں کرتے کہ ان کے کتنے انکشاف ہیں آج کل ان کا جو دندہ تھا وہ منشیات کا تھا منشیات فروشی کرتے تھے منشیات کے بھی ان کے اوپر جو اے فیارے ہیں تو یہ رہائشی ویسے یہیں کہ شادرہ کے فیروزگالا کے ہیں یا کسی آس پاس ایریا کے ہیں نہیں جی شادرہ ٹاؤن کی محلہ شادرہ ٹاؤن کے تو یہ سب کے سب ایک ہی جگہ سے تعلق رکھتے ہیں ایک ہی محلے سے تعلق رکھتے ہیں اچھا ایک ہی محلے میں ان کے گار ہیں تو یہ جب ڈکیٹی وغیرہ کرتے تھے ڈکیٹی کے دوران بھی مرڈر کیے یا سپاری لے کے کسی کا مرڈر جو ہے وہ کرنا یہ قرائے کے قاتل کے طور پر استعمال یہ قرائے کے قاتل جائے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آسف اور بلی اور ایک اور بھی ان کا جو میمبر ہے وہ نومان بٹی نومان بٹی کو بھی ہم نے ٹریس کر لیا ہوئے انشاءاللہ اس کو بھی ایک دو دن میں ہم ترستے ہیں تو آپ نے ان کو گرفتار کیسے کیا یہ سات لوگ اکٹھے تھے یا الگ الگ مقامات سے ہم نے کافی ایفرٹس کی ہیں ایک ٹیم ور کے طور پر ہم نے کام کیا اس میں ایسے چوشادرہ ٹاؤن کی بھی بہت زیادہ کافشیں ہیں انہوں نے بہت زیادہ ہماری ہیلپ اوٹ کی اس کو ہم نے سب سے پہلے ملزمان کے سی ڈی آرز لیے سی ڈی آر پہ پھر آئی ایمی ٹریک کروائے اور جو ان کے نمبر آگے ٹریس آؤٹ ہوئے پھر ہم نے لوکیٹر سے بھی مدد لی جو لوکیٹر گاڑی ہے جس کے ذریعے ہم ملزمان تک پہنچتے ہیں لوکیٹر کی مدد سے بھی ہم نے ان کو ٹریس آؤٹ کیا اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ چیکمہ بڑا دیا جاتا ہے پولیس کو جاہرہ آپ نے موبائل سے اس کو لوکیٹ کرنا ہے اس کو ٹریک مہاں سے کرنا ہے تو کئی مقدمات میں آپ سے یہ پچھلے مقدمے میں جب بات ہو رہی تھی تو اس میں موبائل کسی اور جگہ پہ ہے تو بندہ کسی اور جگہ پہ ہے یا ایک لوکیشن آپ کو وقت میں کوئی اور مل رہی ہے تو اگلے وقت میں کوئی اور لوکیشن ہے تو اس طرح کا سین تو نہیں ہوا ہے یا پھر ایک ہی جگہ پہ جہاں پہ یہ نہیں ان لوگوں کو ہم نے تین مختلف جگوں سے گرفتار کیا دو کو علیدہ گرفتار کیا پھر دو کو کسی اور جگہ سے کیا تین کو ہم نے علیدہ گرفتار کیا اس طرح ہم نے تین مختلف جگوں سے ان کو ریسٹ کیا اچھا صرف بیس اگست کو جو اف آئی آر درج ہوئی تھی اس کے کتنے عرصے بعد آپ نے ان کو گرفتار کیا ہے یہ جی بیس اگست کا تو وقوع ہے تقریبا اب یہ میرے پاس ریمان پہ ہیں تو تقریبا دو ماہ ہوئی گیا دو ماہ بعد کے ہم نے ان کو گرفتار کر لیا اچھا یہ بتائیں کہ شادرہ کے علاقے کے لوگ جو ہیں وہ ان کو جانتے ہیں ٹوپی گینگ کو یا یہ بھی ابھی جس طرح سے لاہور میں کراچی میں جو مافیا سرگرم تھا بھتہ پوری کا یہ اس قسم کا لینڈ مافیا یا قبضہ یہ وہ اس قسم کے بھی انوالف تھے یہ ایکسٹوشن کے کیسز میں نہیں سچ پہلے تو ٹوپی گینگ کا ہم نے بھی اتنا کوئی نام نہیں سنا تھا جس محلے میں یہ جو لوگ رہ رہے تھے وہاں پہ یہ ٹوپی گینگ کے نام سے مشہور تھے باقی شادرہ تو بہت بڑی عباد دیا اس میں پورے شادرے میں تو ان لوگوں کا یہ بہت بڑے بدماش نہیں تھے محلے کی بدماشی محلے کی بدماشی تھی یعنی یہ آنے والے وقت میں تو بڑے بدماش بھی بن سکتے تھے آپ تو آریسٹ ہو چکے ہیں نا آپ تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے یہ باہر آئیں گے کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا یہ سوچیں بھی نہ ان پہ دفاع کونسی تین سو دو ہاں تین سو دو تین سو دو سے بڑی دفاع تو کوئی نہیں ہے بلکہ اور تین سو دو میں یہ نومینیٹڈ ہیں اور ان کے خلاف اتنی ایویڈنسز ہیں کہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے نہیں یہ ساتھ کے ساتھ اس میں سے کچھ تو باہر آ جائیں گے مطلب وہ تو عدالت میں ڈیپنڈ کرتے ہیں لیکن آپ کیا دیکھ رہے ہیں جو مین اکیوست ہیں ٹوپی گین کے میمبر جو ہیں وہ کبھی باہر نہیں آسکتے اس کیس میں وہ دو ہیں تین ہیں چار ہیں وہ چار لوگ ہیں چار لوگ اور یہ باقی جو پانچ لوگ ہیں وہ ان کو اسسٹ کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے جگڑا ہوا تو یہ بتائی کہ اسلحہ وغیرہ سب کے پاس تھا جو ٹوپی گین کے جتنے بھی میمبر ہیں وہ سب کے پاس اسلحہ تھا جو اوریجنل آپ بتا رہے ہیں جو چار ہیں بلکل سب کے جو بانی ارکان میں ان کے شامل ہوتے ہیں جنہوں نے یہ سٹارٹ کیا ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا جن کی وجہ سے جگڑا ہوا ان لوگ انہیں فون کر کے بلایا تھا ٹوپی گیا ان کے میمبران کو جس کے ساتھ ہوا تھا کہ وہ آ کے ان کی مدد کرے اور انہوں نے ایسی مدد کی کہ اس کی ملک چندی کی جان لیتی ملک چندی کے جو مدعی پارٹی ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے کیا وہ بھی جھگڑالو تھا یا اس کے بھی اس قسم کے روابط تھے یا کوئی اور جھگڑا تھا وجہ کیا تھی جھگڑا معمولی بات تو تھی لیکن وہ معمولی بات کیا تھی جس کی وجہ سے اتنی تیش اور اتنی لڑائی اور اتنا تشدد سامنے آ گیا جھگڑا تو ہوا تھا اس کا محلے کا ایک الیکٹریشن تھا اس کا جھگڑا تھا ملک چندی کے ساتھ معمولی کام کروانے کی وجہ سے اس نے اس کو تھپڑ وغیرہ مار دیئے لکوا سے دس پندرہ منٹ پہلے یہ جو فیاز کالا ہے اس کی دکان پہ وہ لڑکا بیٹھا ہوا تھا الیکٹریشن اس جگہ پہ یعنی ان کی دکان پہ وہ الیکٹریشن بھی موجود تھا اور ملک چندی بھی ادھر آ گیا ملک چندی نے اس کو پھر دوبارہ مارا صرف اسی وجہ سے کہ تم نے میرا کام نہیں کیا ان لوگوں کا کام کرنا شروع کر دیا اسی جھگڑے سے وہ ملک چندی ان کے ساتھ بھی جھگڑ پڑا اور ایک چھوٹی سی معمولی بات سے بہت بڑا جگڑا جو ہے وہ کریئٹ ہویا متعدد جو فی آرز ہیں وہ آپ کے پاس ہیں اس قسم کے مقدمات کہ چھوٹی لڑائی سے جو ہے وہ بڑی لڑائی کی طرف اور قتل کی واردہ تک پہن جاتی کہ اومیسائیڈ میں کیس لانا پڑتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے معاملات کو خوش اسلوبی سے سلجھا لیا جائے تو بہتر ہے محلے کی سطح پہ یہ دیکھیں جی اب انسان میں پیشنس ہے یعنی برداشت ہو رہی نہیں چھوٹی سی بات کو وہ بہت بڑا بنا لیتے ہیں چھوٹے سے جگڑے کو بہت بڑا بڑا لیتے ہیں کہ وہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے وقتی طور پہ تو یہ لوگ نہیں سمجھتے اسے میں آکے بہت بڑا قدم اٹھا لیتے ہیں لیکن بعد میں یہ لوگ پچھتاتے ہیں تو ابھی ان کو پچھتاوا ہے جو آپ نے پکڑے لوگ ہندرس روڈ ہے ظاہر ہے اب تو وہ وقت دوبارہ نہیں آسکتا ان کے ہاتھ تو ابھی جو مدعی کو تریٹ کالز کر رہے ہیں وہ دو لوگ جو بائے رہے ہیں اس کی وجہ سے مسلسل وزیت میں مبتلا ہے نہیں ابھی دوبارہ تو کوئی کال نہیں ابھی جب ہم نے اس کو کال کی تو وہ کہتا ہے کہ میں باہر نہیں نکل سکتا میں فنان جگہ جا رہا ہوں میں سیف رہوں کیونکہ وہ ڈر رہی سے رہا ہے کیونکہ پہلے بھی جو اسسٹ کر رہا تھا دیکھیں جی خوف تو ہوتا ہے ایک اس کا بھائی پہلے قتل ہو چکا ہے ٹھیک ایک ماہ کے بعد دوسرا اس کا دوست قتل ہو گیا ہے اب کوئی بھی انسان ہوگا تو اس کے دل میں خوف تو ہوگا حضرت تو بکھانی پڑے گی اسے لیکن ابھی اس کو اشورٹی ہے ہماری طرف سے بھی کہ وہ اب سیف ہے کیونکہ جو مینہ کیوسڈ ہے وہ ہم نے پکڑ لیا ہوئے ہیں اور ایک بندہ جو ہے وہ ہم نے ٹریس اوٹ تو کر لیا ہوئے ہیں ایک دو دن کے اندر اس کو بھی انشاءاللہ گرتا ہے اچھا 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 ان سے جو اسلا برامد ہوا ہے کوئی ہوا ہے اسلا برامد ابھی انٹیروگیشن جا رہی ہے اسلا بھی انشاءاللہ برامد کرنا اسلا بھی برامد نہیں کیا موسیقی موسیقی